اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کے لیے سالسا سیلڈ کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہم بنائیں گے دیسی سٹائل سے اور یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور مختلف کھانوں کے ساتھ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں سپینش کھانوں میں اور دیسی کھانوں میں بھی تو چلیں ٹائم ویسٹ کی بغیر ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے کچھ سبزیاں چاہیے تھی جس میں سب سے پہلے میں نے بندگو بھی لی آدھی یا جتنی بھی کونٹیٹی آپ کو رکھنی ہو آدھی سے تھوڑی زیادہ یا تھوڑی کم بھی ہو سکتی ہے تو بس اس کو ہم باریک باریک کاٹ لیں گے کاٹنے کے بعد جس بھی بول میں آپ نے سرف کرنا ہے برتن میں اس میں آپ اس کو نکال لیں اور ساتھی میں نے ایک ادت کھیرہ لے لیا اور اس کے چلکوں کو کہیں کہیں سے میں نے اتار لیا اور پھر اس کو باریک سلائسز میں اس طرح سے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے پتلے پتلے سلائسز میں اتار رہی ہوں تو بس اس طرح کھر لیں گے اور اگر آپ کو ہاف کر کے اس کو کاٹنا ہے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے اس کو ہاف کر لیا اور اس کے سلائسز کر لیا اس کو نیچے لٹا کے پھر اس طرح سے دیکھیں بہت اچھی سی پٹیاں سی اس کی بن جاتی ہیں تو یہ ہم یوز کریں گے ان سب کو کاٹنے کے بعد اسی باول میں سیم میں ہم یہ بھی ایٹ کر دیں گے سارا کھیرہ جو ہم نے کاٹا ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پیاز لیا اور اس کو ہم باریک باریک کاٹ لیں گے پیاز کو بھی ایک میڈیم سائز کا میں نے لیا ہے بہت بڑا نہیں تھا لیکن اگر آپ کو پیاز کی کوئنٹیٹی تھوڑی سی زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کو بس کاٹ کے ایٹ کر دیا دھو کے میں نے تاکہ اس کا جو تھوڑا سا ٹیسٹ ہوتا ہے بیٹر سا وہ ختم ہو جائیں تو بس یہ ایٹ کر دیا اور پھر میں نے ایک عدد شملہ میرچ لی اس کو بھی میں باریک باریک کاٹ لوں گی لمبائی میں اور پھر بس اس کو بھی ایٹ کر دیا ان سبزیوں کے ساتھ اچھا اس میں ٹمارٹر بھی اگر آپ کو پسند دو تو آپ کاٹ لیں لیکن میں ٹمارٹر کو بعد میں اس کی تھوڑی سی اس کو اس کی ڈریسنگ بنا کے یوز کروں گی تو میں نے اس ٹائم پر ایٹ نہیں کیا لیکن آپ اس کے بیج ہٹا کے اسی طرح باریک پر ایک آٹ کے ٹمارٹر بھی ایٹ کر دے اگر آپ کو پسند دو تو تو بس میں نے پھر ان سبزیوں کو مکس کر لیا اچھے سے اور اس کی تھوڑی سی اس کے اوپر میں نے ون ٹی سپون کالی میرچ سپرنکل کر دی ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے اس میں نمک ایٹ کر دیا اور یہ تھوڑا سا کھٹا سا پاورڈر ہوتا ہے یہ سپائسی سا یہ میں نے ایٹ کر دیا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ میرچ تھوڑی سی ٹاٹری لے کے اور تو اسے نمک کے ساتھ چاٹ مسالہ بھی ایٹ کر لیں وہ ایٹ کر سکتے ہیں دو ٹی سپون کے قریب میں نے اس کے بیچ میں لیمن جوس ایٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ادد تھوڑا بڑے سائز کٹ مارٹر تھا یہ لے کے اس کو اچھا سا فلیم کے اوپر میں نے گریل کی طرح جیسے آپ سبزیوں کو گریل کرتے ہوئے ان کے اوپر ہلکی سی کوٹنگ اس کی آ جاتی ہے پکنے کے بعد تو لک آ جاتی ہے میں نے اس طرح سے اس کو فلیم کے اوپر کر لیا تو بس یہ تھوڑا سا نرم بھی ہو گیا اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا فلیم کے اوپر کرنے کے بعد اس کو آپ اوون میں بروائلر پر رکھ کے بھی تھوڑے کچھ منٹ دے سکتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا اور سافٹ ہو جائے گا تو بس اس ٹائم پر میں نے اس کو اچھے سے میش کر لیا ہے اور اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ایڈ ہوں گی جس میں سب سے پہلے میں نے آلیوائل لے کے وہ ٹو ٹیبل سپون اس کے بیچ میں ایڈ کیا ہے ساتھ ہی میں نے املی کی چٹنی ایڈ کیا ہے لیکن اگر آپ کو یہ مل جائے تو آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو کوئی سی بھی املی کی چٹنی ہو تو اس کو آپ میں نے تقریباً چار ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے تو آپ چاہیں تو پانچ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے جو املی کی چٹنی بنائی تھی میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو اگر آپ کو ریسپی چاہیے ہو تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے وہ ایڈ کر دی املی کی ساس چار ٹیبل سپون اور بس آپ کو مکس کر کے میں نے جو سبزیاں ہم نے کاتی تھی ان کے اوپر ڈریزل کر دیا یہ ساس تو بس اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور آل موس آپ کا سیلڈ ریڈی ہے اگر آپ کو لگے اس ٹائم پہ تیز کر لیں کہ آپ کو تھوڑا سا مسالہ زیادہ رکھنا ہے یا نمک تھوڑا سا کم ہے تو اس ٹائم پہ آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق لیکن یہ پرفیکٹ ہے ہر چیز اس کے بیچ میں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں بہت ایزی ہے آپ بنا کے اس کو دافتوں میں بھی رکھ سکتے ہیں سرف کر سکتے ہیں تو فرنڈز امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بھی ہمیشہ کی طرح اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگے تو تھمز اپ دینا نہ بھولیں شیئر کریں سبکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ٹائم ایک اور ریسپی کے ساتھ آنگی تب تک کے لیے تافیز